میں سبوت رکھوں گا جس ویدان سبا کے اندر یہ لوگ موڈی جی کو پیسہ دیتے ہیں اور بدلے میں موڈی جی ان کے خلاف انکم ٹیکس لیوں نے دیتے ہیں نوٹ بندی کے پہلے ان لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور ان کا کام کرواتے ہیں یہ آج میں سبوت لے کے آیا ہوں جی یہ کاغذ یہ کاغذ میرے کاغذ نہیں ہے جی یہ انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کے کاغذ ہیں انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ نے بندرہ اکوبر کو ہجانتیروں کو آگتے بڑھلا گروپ کے اوپر ریڈ ہوئی اس ریڈ میں انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ میں ریڈ ہوتی ہے وہ وہاں سے سارے ان کے کاغذ اٹھا کے لاتے ہیں واپس آنے کے بعد انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ اپنی ایک ریپورٹ بناتا ہے ان کاغذوں کے ادھار پر جس کو اپریزل ریپورٹ کہتے ہیں یہ اپریزل ریپورٹ ہے انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کی اس ریڈ کی اس ریڈ میں ان کے ایکاؤنٹنٹ سے پوچھا انکم ٹیکس والوں نے ایکاؤنٹنٹ کا نام کوئی سکسینہ تھا سکسینہ نے کہا جی میں حوالہ کا پیسہ لے کے آتا ہوں میرے باس ہیں ان کا نام شبیندو امیتاب ہے وہ جس جس کو کہتے ہیں پھر میں ان کو پیسہ بجا کے بانڈ دیتا ہوں شبیندو امیتاب بڑلا گروپ کے گروپ ایگزیکیٹیو پریزیڈنٹ تھے شبیندو امیتاب کے لیپٹاپ فون بلیک بیری سب چیک کیے گئے تو ان کے لیپٹاپ سے ایک انٹری ملی یہ انٹری ہے سولہ نومبر دو ہجار بارہ کی اس میں لکھا ہے گجرات سی ایم پچیس کروڑ روپے گجرات سی ایم کے آگے پچیس کروڑ روپے بریکٹ میں لکھا ہے ٹویلو ڈن بارہ دے دیئے ریسٹ کوششن مارک تو یہ اس کے بعد انکم ڈائٹس ڈیپارٹمنٹ نے اپنی انالیسس کی ہے یہ اس کی انالیسس کی کوپی ہے انالیسس میں انکم ڈائٹس ڈیپارٹمنٹ لکھتا ہے considering the highly incriminating nature of transactions in the data retrieved from the laptop and hard disk of شبیندو امیتاب and evasive replies and unsubstantiated claims made by him it would be imperative for the assessing officer to scrutinize the data available in seized documents including the laptop and hard disk and determine the quantum of income concealed by Shree Shubindu appraisal report اس کے بعد assessing officer کے بعد جاتی ہے اور assessing officer پھر دو سال لگا کے اس کی income کا assessment کرتا ہے order کرتا ہے اکتوبر 2013 میں ریڈ ہوئی تھی اس کے بعد 6 مہینے بعد ان کی سرکار آگئی تو assessing officer کی حمد نہیں دی جو اس کی جانچ کر سکے اس کے بعد تو اس کی کوئی جانچ نہیں ہوئی اس کے بعد اور اب یہ case کو رفا دفا کرنے کی کوشش کی جاری ہے settlement commission میں اس case کو بھیج دیا اور بہت جلدی ہے case ختم ہونے والا ہے اس case کو رفا دفا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایک اور بڑی مجھے کی بات ہے اسی report کے اندر بڑلا گروپ کے جو pending project ہیں گجرات سرکار میں ان کی list دی ہوئی ہے اس سے شک پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ پیسے یہ کام کروانے کے لیے دیئے گئے تھے کیا اس میں لکھا ہے levy of stamp duty matter has been taken up at the principal secretary level and through the honorable chief minister's office deputy collector's stamp has been instructed from gandhi nagar not to initiate any action مطلب یہ کہ مکہ منتری دفتر گجرات کے مکہ منتری دفتر نے stamp duty نار لینے کے عدیش دے دی ہیں ان کو ایک گیس کی ضرورت تھی تو اس میں لکھا ہے گیس کے لیے بھی بات ہو گئی ہے تو جو جو کام pending تھے گجرات سرکار میں ان کی سب کی list دی ہوئی ہے تو ایک من میں یہ شک ہوتا ہے یہ پچیس کروڑ روپے یہ سارے کام کروانے کے لیے پیسے دیئے گئے تھے ایک اور اسی طرح کا incident ہو اگر یہ ایک ہی ہوتا تو لگتا کچھ گڑبڑ ہے بائیس نومبر دوہجار چودہ کو سہارا کے ہاں ریڈ ہوئی ایک کمرے سے ایک سو تیس کروڑ سے زیادہ کا تیش ملا وہیں پہ کچھ کاغج ملے ان کاغجوں میں بھی نریندر موڈی جی کا نام ہے کہ لگتا چار سو پانچ سو کروڑ روپے دینے کی بات ہے ان کاغجوں کے اندر اور کئی نیتاؤں کے نام ہیں کئی مکھے منتریوں کے نام ہیں دیش کے ان میں نریندر موڈی جی کا نام بھی ہے لیکن اس کی اب جانچ کون کرے گا بھارت کے اتحاس میں شاید آجادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی پردھان منتری کا کالا دھنکہ جو کھاتا بھئی کھاتا ہر بڑا بڑا جو بھی بڑا ادیوکپتی خرپپتی ہوتا ہے اس کا ایک ایک نمبر کا کھاتا ہوتا ہے اور ایک کالے دھنکہ کھاتا ہوتا ہے اتنے کروڑا کا پیسہ ایسا ہی تھوڑی دے دیتے ہیں کالے دھنکے کھاتوں کے اندر کسی پردھان منتری کا بھائی نیم نام آتا ہو مجھے لگتا ہے زادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے مجھے لگتا ہے